اللہ اکبر اللہ نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے یہ عیودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئش ہے باقی ہے جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلہ روحیلہ بڑا ظالم جفاج جفاجو کینا پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک جس لیا تھا کہ وہ جو جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے مانوہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم غیرت نکل گئی اسی طرح یودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجد اقصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے یاسن عرفات صاحب نے بھی کچھ تک کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیرے پر تھا لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجئے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلیمانی بلکل وہی حصیت رکھتا ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ حیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکت نظر کے ہاتھوں مشمار ہوا پھر سن ستر اسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مشمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کہ نہیں اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں اب شاہ حسن ہوں چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں در کس کا ہے لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابع شروع ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بلآخر ناکام ہوگی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجے نافذ کیجے ٹائم کیجے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے ببانے دول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر تو جان لیجے کہ یہ بقصدِ بے ستِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُو صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَمَجْمَعِينَ ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھین چکے ہیں ان کی عیسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن من دن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصدِ بے ستِ محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا لغمہ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا لغمہ توحید سے نازمان آتا رہے گا موسیقا موسیقا موسیقی